اسلام علیکم ہوتی ہے وہاں جانے کو کبھی کبھی دل نہیں چاہتا تو میں اب آ کر ہوں سلمان بیکری اور سنا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو بیکری کھولی ہے سلمان کی ان کے تو برانچز وغیرہ بہت زیادہ ہیں مگر یہ کافی بڑا ان کے یہاں پر سٹور کھولا ہے تو خیر اب میں دیکھتی ہوں اندر جاتی ہوں آپ لوگوں ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ اندر کیا کیا ہے شاید کہ آپ لوگ یہاں آ بھی چکے ہوں مگر میں فرس ٹائم یہاں پر آ رہی ہوں اور اندر چل کر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اچھا جی جیسے ہی میں انٹر ہوئی ہوں تو میری پہلنے سے ان چیزوں پر پڑی ہے مطلب یہاں پر آپ لوگوں کو فروٹ چارٹ اور اس طرح پاستہ وغیرہ مکرونی وغیرہ سپیگریز وغیرہ مل جائے گی تو میں نے سوچا کہ میں پہلے یہاں سے یہ لے لیتی ہوں اچھا یہ کپ کے حساب سے دے رہے ہیں مطلب ون سکسٹی کا چھوڑا سا کپ ہے پھر اس سے اگر آپ لوگ زیادہ لینا چاہے جتنا آپ مرضی آپ اتنی حساب سے لے سکتے ہیں تو خیر میں نے تو یہاں سے دو کپ لے لی ہیں فی الحال چکنے کیلئے دیکھتے ہیں کہ کیسا ایزائی کا اچھا ہوا تو پھر دوبارہ ٹیسٹ کریں گے تو یہ ایک میں نے یہاں سے فروڈ چارٹ کر لیا ہے اور ایک میں نے جو ہے تو سپیگریز کر لیا ہے اچھا یہاں سے میں اٹھا لوں گی باسکیٹ اور ماشاءاللہ سے کافی واقعی بڑا سٹور ہے اور یہاں سے میں باسکیٹ اٹھا لوں گی کیونکہ بچوں نے باقی ڈونٹس وغیرہ اور کچھ اس طرح کھانی پینی کی چیزیں لینی ہے تو باسکیٹ تو بھی ضرور ہوتی ہے تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ کونسی چیز کہاں پر مل رہی کیونکہ میں فرس ٹائم آئی ہوں تو خیر ابھی میں یہاں پر آ جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ یہاں پر کیا ہے اور ویسے آج رش نہیں تھا حالانکہ جب بھی یہاں سے ہم گزرتے ہیں تو بہت زیادہ یہاں پر رش ہوتا ہے مگر اچھا تھا کہ آج بلکل بھی رش نہیں تھا اچھا جی یہاں پر یہ ڈونٹ ہے اور مختلف قسم کے ہیں مطلب ہر قسم کی چوکلیٹ والے آپ لوگ کو مل جائیں گے مختلف ڈیزائن کے مختلف سٹائل کے اور سمپل بھی مل جائیں گے تو خیر یہاں سے ملے لوں گی ڈونٹ کیونکہ میرے بچوں کو دو ڈونٹ بہت زیادہ پسند ہے اور پھر ظاہر ہے بچے تو چوکلیٹ والے ہی کھاتے ہیں تو ویریٹی ان کے پاس کافی زیادہ ہوتی ہے یہ آپ سامنے دیکھ ستیں گے کافی زیادہ ڈبے وغیرہ پیکٹ وغیرہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں مطلب پیک کرنے کے لئے کہیں میں جانے کے لئے تو یہ اچھا یہ وہاں پر ڈونٹ میں نے 50 روپیس کے ایک ڈونٹ ہے یہاں سے میں نے ڈونٹ لے لیے میں نے دو ڈونٹ ہی لیے ہیں اب میں آگئی ہوں اس پورشن پر اور یہاں پر آپ لوگ کو پیزا وغیرہ سینڈوچ وغیرہ اور کچھ بھی مطلب اس طرح مختلف کے سمکین کے نام ہے رول وغیرہ یہاں پر ہوں گے تو یہاں سے بھی میں ایک دو لے لوں گی ٹیسٹ کے لئے خیر ٹیسٹ و خیر ہم کر چکے ہیں مگر ویسے یہ بس ابھی شام کے چاہے کے لئے چیزیں لینے تھی تو یہاں سے میں دو دو یہ لے لوں گی اور ان کی مختلف پریسز تھی 80 روپیز کی یہ ہم لوگوں نے لیے ہیں اب یہ پیزا سمال پیزا کا پرائس مجھے نہیں پتا بس 70 80 روپیز اس طرح کی رینج میں ہیں تو یہاں سے میں نے یہ لے لیے اور یہاں پر اس طرح بسکٹس کی بھی بہت زیادہ ہے ویرائٹی ہر قسم کی بسکٹس آپ کو مل جائیں گے اور مجھے لیکن ہے کہ اچھی بات ہوتی گھر کے بعد اگر اتنی اچھی سی بڑی سی بیکری ہو تو جب بھی مہمان آتے ہیں کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہوتا یہاں سے ہر قسم کی بیکری کا سامن مل جاتا ہے اچھے جی وہاں پر ساری کیک کا پورشن ہے اور کیکس وغیرہ کافی زیادہ تھے تو یہاں سے ہم لوگوں نے ایک کیک بھی اب مجھے لینا تھا کیونکہ بہت پیارے پیارے تھے تو خیر میں چھوڑا سا لوں گی تاکہ ابھی ہم کھالیں کیونکہ بیکری کا سامن ہے پھر ایک دو دن پڑھے رہے ہیں میرے بچے تو اتے خاص شوک سے کچھ چیزیں کھالیتے ہیں کچھ چیزیں جو ہے تو وہ نہیں کھاتے خوشن بہت پر ایک ڈیوی کے لیے چیزیں جو ہے دو 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 دی کھالیتا ہے دو 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 تو خیر یہاں سے میں نے چیزیں تو لے لیے اب دیکھتی ہوں کہ بل کتنا بنتا ہے مگر اچھائے قیمتیں مناسبیں اتنی زیادہ نہیں ہیں اور سب کچھ ہی فریش یہاں پر مل جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کچھ آگے دیکھنا ہے اچھا جی یہاں پر سارے کے سارے کیکس وغیرہ ہے اس طرح برڈے کیک اور بہت پیارے پیارے تھے ماشاءاللہ سے پتنی کین کی روز ہی بگ جاتے ہیں کہ نہیں کیونکہ اتنے زیادہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو پتنی کی روز یہ مطلب فریش ہوتے ہیں یعنی کیونکہ یہ وریٹی بہت زیادہ تھی مطلب ہر قسم کی کیکس یہاں پر تھے تو خیر یہاں پر اوریو کیک بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا تو فیلا تو میں نے ایک لے لیا ہے پھر اس کے بعد اکلی دفعہ پھر آ کے تو یہاں پر اوریو والا کیک لوں گی کیونکہ بچوں کو تو بسی اوریو چوکریٹ وغیر اس طرح چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہاں پر وریٹی میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں ان کی پریسز تو خیر میں نے نہیں پوچھی کیونکہ یہاں پر تھوڑا رشت تھا تو پریسز تو میں نے نہیں پوچھی کی کتنے کی ہے جب انشاءاللہ پھر لوں گی تو پھر آپ لوگ اساتھ ضرور شیئر کرو گی اچھا جی یہاں پر یہ دیکھیں یہ زبردست کیک ہے بہت پیارے پیارے کیک ہے کسی بھی فنکشن کیلئے مطلب آپ لوگ یہاں سے دے جا سکتے ہیں کیکس کیونکہ وریٹی بہت زیادہ تھی مطلب ہر قسم کا گیک آپ کو یہاں سے مل جائے گا بس سب ہی ہم جائیں گے بریڈ لینے کیلئے کیونکہ میں کل ہی پاک بیکری سے جو پاک بیکری بھی ہے ہمارے کھر کے پاس ہی وہاں سے میں دو بریٹ لے کر آئی تھی اچھا پہلے وہاں پر بھی رش ہوتا تھا مگر اور وہ جو ہے تو بریڈ کے اوپر مطلب ڈیٹ وغیرہ بھی لکھتے تھے کہ ایک سپیڈی کب ہونے والی ہے اور کل جب میں دو بریڈ لے کر آئی ہوں تو دونوں پر نہ ڈیٹ تھی اور جب میں گھر لے کر آئی ہوں تو جب اندر سے میں نے دیکھا ہے تو مجھے بلکل بھی وہ فرش نہیں لگ رہی تھی تو خیر اب یہاں سے ملے لوں گی ایک بریڈ کیونکہ ملکی بریڈ میرے بچے کھاتے ہیں تو یہاں پر ہنڈر روپیز کا ایک ملکی بریڈ ہے وہ یہاں سے میں لے لوں گی موسیقی تو چلیں جی میں نے آج آپ لوگ کو سلمان بیکری جو گل بہار میں ہے یہاں کا وزٹ میں نے آپ لوگ کو بھی کروا لیا ہے میں نے خود بھی دیکھ لیا ہے اچھا لگا مجھے اب بس گھر جا کے میں چائے بناتی ہوں اور ساتھ میں چیزیں کھاتی ہوں اور ابھی مجھے بل دینا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بل میرا کتنا بنتا ہے تو میرا ہو گیا ہے ایک ہزاستہ روپے یہاں کا بل میرا بن گیا ہے میں نے بل دے دیا ہے ابھی بس میں باہر چل جاؤں گی اچھا انہوں نے ایک سائٹ پر جگہ بنائی ہوئے جہاں پر باہر بیٹھ کر بھی آپ لوگ کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں پیزا وغیرہ انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت پیاری انہوں نے سیٹنگ وغیرہ کی ہے وہاں کی ویڈیو میں نہیں بنائی تو وہاں پر لیڈیو وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی اس وجہ سے رشت تھا تو جی یہ سلمان بیکری گل بہار میں یہ سلمان بیکری کا برانچ نہ کھولا ہے تو یہاں پر میں بھی آگئی ہوں اور میں نے آپ لوگوں کو ساتھ بھی شیئر کر لیا ہے تو بس یہ بھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور ابھی بس ہم گھرے چلے جائیں گے اور بس واق کرتی ہوئے جائیں گے کیونکہ قریب ہم لوگ کا گھر ہے تو بس واق کرتی ہوئے جا رہے ہیں تو موسم بھی تھوڑا بہت تھنڈا ہے اس ٹائم موسم تھنڈا ہو جاتے کافی زیادہ رش ہے جی ہم آگئے ہیں گھر اور یہ ہم لوگوں کو لے کر آئے ہیں چیزیں یہ ہم لوگوں کو ملا ہے فور ہنڈرڈ فورٹی روپیز کا فورٹی روپیز کا مطلب ساڑھے چار سو روپے کا ہمیں ملا ہے اور اچھا ہے سائز میں مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک ٹائم میں میرے بچے کھا لیں گے ساتھ میں ہم لوگوں نے چوکلیٹ کی ڈونٹ پی لیے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ پیزا ٹائپ کے ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے دو لیے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تو یہ اس طرح کی مطلب یہ سپیگیٹیز اور کچھ فروٹ چارٹ بھی ہم لوگوں نے لیا ہے